کس سے کرانتیکاریوں کی جنہوں نے انقلاب کے شولوں کو بجھنے نہیں دیا ساتھیوں نمسکار سہکار ریڈیو کے لیے پٹنا بیہار سے میں امیتاب کمار داس ساتھیوں ہر شکروار کو یعنی جمعے کے جمعے میں آپ کو کسی انقلابی شخصیت کی داستان سناتا ہوں کسی ایسے کرانتیکاری وقتیتو کی کہانی جن کے پرچنوں پر نقشے قدم پر چلنے کی آپ کو پریڑنا مل سکے آز جس کرانتیکاری کی جیونی لے کر میں اپستیت ہوا ہوں وہ ہندی کے مہان ودروہی کبھی ہیں سدامہ پانڈے دھومل ساتھیوں سدامہ پانڈے دھومل کو ہندی قویتہ کا اینگڑی ینگ مین کہا جاتا ہے ہندی سہتی میں جو پرتیرود کی قویتہ ہے اس کو لکھنے والوں میں مکتی بودھ کے ساتھ ساتھ سدامہ پانڈے دھومل کا نام بھی بہت ہی سمبان کے ساتھ لیا جاتا ہے سدامہ پانڈے کا جنم 9 نومبر سن 1936 کو وارانسی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا جب ان کی عمر بہت کم تھی ان کے پتہ گزر گئے اور اس کے بعد سدامہ پانڈے نے بہت ہی کٹھنائیوں کے ساتھ اپنی پڑھائی کی سن 1953 میں سدامہ پانڈے نے میٹرک کی پڑکشہ پاس کی ان کا گاؤں اتنا زیادہ پچھڑا تھا کہ میٹرک کی پڑکشہ پاس کرنے والے سدامہ پانڈے اپنے گاؤں کے پہلے وقتی تھے انٹر کی پڑھائی کے لیے سدامہ پانڈے بنا رکھ شہر آ گئے لیکن پیسے کی کمی کے قارن ان کی پڑھائی جیدہ چل نہیں سکی اس کے بعد روجی روٹی کی تلاش میں سدامہ پانڈے کلکتہ شہر آ گئے اس مہانگر میں پیٹ کی خاطر انہوں نے مزدوری شروع کر دی اور وہ لوہا ڈھونے کا کام کرنے لگے اس دوران انہوں نے مزدوروں کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا مزدوروں کے دکھ درد کو سمجھا کچھ سمیں بار ایک ساتھی کی مدد سے سدامہ پانڈے کو لکڑی کی ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی لیکن سدامہ پانڈے ودروہی صدھاو کی تھے کچھ سمیں بعد ہی ان کا اس فیکٹری کے مالک سے جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد سدامہ پانڈے کی نوکری چھٹ گئی پھر وہ اتر پردیش واپس آ گئے انہوں نے آئی ٹی آئی آ کر بزلی مصری کا کام سیکھا اور سن انیس سو اٹھاون میں آئی ٹی آئی میں ہی انودیشک یعنی انشٹرکٹر کے پر پر نکھت ہو گیا اس بیٹ سدامہ پانڈے نے دھومل کے اپنام سے دھومل کے تخلص سے قویتائیں لکھنی شروع کر دی تھی اور ان کی قویتاؤں کے چار سنگرہ آگے چل کر پرکاشت ہوئے ان کے نام ہیں سنسد سے سڑک تک کل سننا مجھے دھومل کی قویتائیں اور سدامہ پانڈے کا پرزا تانتر سنسد سے سڑک تک قاویت سنگرہ اتنا پرسد ہوا کہ اب تو سنسد سے سڑک تک ہندی بھاہشہ کا ایک محاورہ جیسا بن گیا ہے اور بات بات پر لوگ کہتے ہیں کہ اس مدعے پر ہم سنسد سے سڑک تک سنگھرش کھڑیں گے لیکن کم لوگوں کو ہی معلوم ہے کہ سب سے پہلے اس کا پیوگ سدامہ پانڈے دھومل نے کیا تھا دھومل کی ایک لگو قویتہ ہے روٹی اور سنسد جو بہت چرچت ہوئی ایک قویتہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک آدمی ہے جو روٹی بیلتا ہے ایک دوسرا آدمی ہے جو روٹی کھاتا ہے اور ایک تیسرا آدمی بھی ہے جو نہ روٹی بیلتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے وہ روٹی سے کھیلتا ہے میں پوچھتا ہوں آخر یہ تیسرا آدمی کون ہے میرے دیش کی سنسد مون ہے تو اس طرح کی چوبتی ہوئی قویتائیں سدامہ پانڈے لکھا کرتے تھے ان کی سب سے پرسدہ قویتہ ہے موچی رام موچی رام کو دھومل کی پرکنزی قویتہ بھی مانا جا سکتا ہے یہ بہت لمبی قویتہ ہے اور اس میں دھومل نے ایک موچی کی آنکھوں سے سماز کو دیکھا ہے اور سماز کے پاکھنڈوں پر گہری چوٹ کی ہے موچی رام قویتہ کو آگے چل کر انسی ای آرٹی کے پارٹھ پستکوں میں شامل کر لیا گیا لیکن اس دیش میں جو فاسی وادی طاقتیں ہیں جو پرسدہ وادی سامانتی طاقتیں ہیں وہ اس قویتہ سے اتنی تل ملا گئیں کہ انہوں نے اس قویتہ کے خلاف ہنگامہ شڑ گیا اور یہ ہنگامہ اتنا بڑھا کہ سنت تح دھومل کی قویتہ موچی رام این سی آرٹی کے پارٹھ پستکوں سے ہٹا دی گئی ساتھیوں دھومل کہا کرتے تھے کہ میرے زیونکال میں میری قویتہیں کوئی نہیں سمجھے گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب میری قویتہیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی اور ایسا سچ میں ہوا بھی ان کا ایک قاوی سنگرہ ہے جس کا نام ہے کل سننا مجھے دھومل کے جیونکال میں یہ سنگرہ اتنا نہیں پڑھا گیا لیکن دھومل کی موت کے بعد مرنو پرانت اس سنگرہ کے لیے دھومل کو ساہیت اکادمی پروسکا دیا گیا ساتھیوں صدامہ پانڈے دھومل اس دنیا میں بہت سمیں نہیں رہے سن انیس سو پچھتر میں جب ان کی عمر صرف انتالیس سال تھی ان کے سر میں اسہنیے پیڑا ہوئی دھومل کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ڈاکٹروں نے ان کی جانچ کی اور پایا کی ان کے سر میں ایک برین ٹیومر ہے اسپتال میں دھومل کے برین ٹیومر کی سرجری ہوئی لیکن سرجری کے دوران ہی وہ کومہ میں چلے گئے اور پھر کبھی کومہ سے باہر نہیں آئے تو صرف انتالیس سال کی عمر میں صدامہ پانڈے دھومل نے اس دنیا کو الودا کہہ دیا ساتھیوں دھومل کا رہن سہن بہت ہی سادہ تھا اور وہ بالکل عام آدمی کی طرح رہتے تھے ان کے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دھومل اتنے بڑے کبھی ہو چکے ہیں جب ریڈیو پر دھومل کے ندھن کا سماچہ پرسارت ہوا تب ان کے آس پڑوس کے لوگوں کو پتا چلا کہ دھومل ہندی ساہت کے چوٹی کے کوئیوں میں گنے زاتے ہیں اور جب دھومل کا انتن سنسکار ہوا تو اس میں کاشی ناتسیں سیلال شکر جیسے دگرس ساہتکار بھی شریک ہوئے ساتھیوں دھومل کی کوئیتائیں آس بھی آپ کو جینیو کی دیواروں پر لکھی ملیں گی اور جینیو میں چھتروں چھتروں کی کئی پیڑیاں دھومل کی کوئیتائوں سے پیڑیت ہوتی رہی ہے سدامہ پانڈے دھومل گورس پانڈے کی پرمپرا میں ایک ایسے جنوادی کوئی رہے ہیں جنہوں نے جنتہ کی بھاشا میں جنتہ کے مدوں کو اٹھایا اور ضب تک دنیا میں عام جنتہ کا سنگھرش جاری رہے گا تب تک دھومل کی کوئیتائیں بھی پڑھی جاتی رہیں گی سنی جاتی رہیں گی تو یہ تھی ہندی کے ودروہی قوی کرانتکاری قوی سدامہ پانڈے دھومل کی کہانی اگلے ہفتے پھر میں کسی کرانتکاری کی جیونی کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا تب تک امیتا گمارداز کو آگیا دیجئے نمسکار کس سے کرانتکاریوں کی جنہوں نے انقلاب کے شولوں کو بجھنے نہیں دیا موسیقی